کیا عامل کی کمائی حلال ہے عبداللہ صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں میرے والد صاحب ایک عامل ہیں وہ جو عمل کرتے ہیں کیا اس سے ملنے والی آمدن حلال ہوگی یا حرام ہوگی بھئی یہ جو عاملوں کے عامل ہیں یہ ہماری سمجھ میں آج تک نہیں آئے ہیں میں نے بڑے بڑے عاملوں سے ملاقات کی ہے کہ بتاؤ کیا سلیبہ سے تمہارا کیا سیکھتے ہو بڑے بڑے عاملوں نے ہمیں بتایا ہے اپنے راز بتائیں کہ ککھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں آتا بس ایسے ہی ایک ہوائی چیزیں چل رہی ہیں جس پر پوری ایک مدار ہے تو اس لیے یہ عملیات پر تو ناب پہلے مجھے کبھی یقین تھا ناب ہے اور بظاہر لگتا نہیں ہے کہ مستقبل میں کبھی عملیات پر مجھے یقین بھی آئے گا لیکن اتنی بات ہے رقیہ جنات بھگانے کے لیے آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں یا رقیہ کرتے ہیں تو یہ جائز ہے اور رقیہ میں بعض دفعہ جو الفاظ ہے نا الفاظ قرآن مجید جیسے سور فاتحہ پڑھ کے جن بھگائے جاتا ہے آیت القرصی پڑھ کے جن بھگائے جاتا ہے تو بعض دفعہ بعض لوگوں کے رقیہ میں بڑی تحصیر ہوتی ہے کیونکہ سامنے والے کا اس پر اعتقاد زیادہ ہوتا ہے یا وہ خود پرہزگار زیادہ ہوتا ہے تو اس بیس پہ اس کے رقیہ میں اللہ نے دوسروں کی نسبت زیادہ تاقیر رکھی ہوتی ہے رقیہ کہتے ہیں دم کرنا تو اس دم کے پیسے لیے جا سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی چیز میں آپ ٹائم جب سرف کر رہے ہیں تو اس ٹائم کے پیسے آپ کے لیے لینا جائز ہے لیکن اس میں دھوکہ نہ ہو دھوکہ عامل لوگ بہت کرتے ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں ہم نے پتہ نہیں اتنے جنات قبضے میں لے لی ہیں اتنے کوئی آگ سے جلا دیا ہے اور موقع چھوڑ دیا ہے تمہارے اوپر موقع نہیں چھوڑے ہوتے یہ خود لمبی لمبی چھوڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے تو یہ کر دیا ہے تو وہ کر دیا ہے اس میں بہت اللو بناتے ہیں تو اس اللو بنانے کے عوض میں جتنے پیسے یہ لیں گے یہ حرام ہوگا سیدھی سیدھی بات کریں بھئی اگر آپ پر جن ہے تو میں ایک رقیہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس رقیہ میں اللہ تعالیٰ شفا دے دے اور میں چونکہ ٹائم لگا رہا ہوں وقت اپنا سرف کر رہا ہوں تو اس وقت میں پیسے لوں گا اتنی بات ہو تو ٹھیک ہے لیکن عام طور پر اتنی بات ہوتی نہیں ہے اس میں گھمانا پھرانا اور اللو بنانا اور لفاظی اور حسار اور ٹوپی ڈرامے بہت ہوتے ہیں اس میں